ایک آیتِ کریمہ میں حضور کی کئی شانِ بیان فرمائی گئی ہیں لفظِ نبی کا ترجمہ امام قسطلانی علیہ الرحمہ یہاں لکھتے ہیں کہ النبوتو حیل اتلاعو علی الغیب نبوت کیا ہے یہ اتلاع علی الغیب سے ہے تو پھر نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو یہ اسی کی شان ہے غیب وہی جاننے والا ہے لیکن وہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے جس کو چاہے وہ علومِ غیبیہ سے نواز دے تو دو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے رسولوں میں سے جس پر وہ راضی ہو جائے وہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے تو اجتباع اور ارتداء دو چیزیں ہیں اب حضور کے مبارک نام پڑھئے حضور کے ناموں میں سے ایک مرتضی بھی ہے ایک مجتباع بھی ہے تو مطلب کیا ہوا کہ وہ غیب کا جاننے والا وہ عالم الغیب نہیں غیب کے خزانے کسی کو دیتا لیکن جب دینے پہ آئے تو مجتباع کو دیتا ہے مرتضی کو دیتا اور پھر یہ اتنی شانوں کے مالک ہیں جہاں ضرورت پڑے پھر بخل سے کام نہیں لیتے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ یہ غیب کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لیتے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بیان کرتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قاما فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّتِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَافِظَ ذَلِكَ مَنْ حَافِظَهُ وَنَسِئَهُ مَنْ نَسِئَهُ کہا ایک دن حضور کھڑے ہوئے مجمعہ صحاب میں اس کائنات کی ابتدا سے انتہائے کائنات تک یہاں تک کہ جنتی جنتوں میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے کوئی شئے نہیں جو حضور نے چھوڑی ہو سب حضور نے بیان فرما دیا اب ایک سوال بیدا ہوتا ہے تھوڑے سے عرصے میں اتنا کچھ کیسے بیان کر دیا تو یہ حضور کی شان بلاغت تھی اور بطور موجزہ حضور علیہ السلام کو یہ شان دی گئی تھی تو فرمایا یا ایوہن نبیو اے غیب کی خبریں دینے والے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا آپ کو ہم نے بھیجا ہے آپ کو ہم نے بھیجا ہے یا آپ کسی کو بھیجیں اور اس کی کوئی عزت نہ کرے تو آپ کہیں گے تم ہوتے کون ہو اس کو ہم نے بھیجا تھا اللہ کہتا ہے محبوب تجھے ہم نے بھیجا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں اس لئے حضور کی آواز آواز حق قرار پائی حضور کا بولنا اللہ کا بولنا قرار پایا حضور کا حکم اللہ کا حکم قرار پایا حضور کی اطاعت اللہ کے اطاعت قرار پائی تو اس لئے جو محبوب کی بات مانتا ہے وہ رب کی بات مانتا ہے جو حضور کا انکار کرتا ہے وہ رب کا انکار کرتا ہے کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ نہ پڑے رب اللہ اللہ پڑھنے کو اس کے موں پہ مارے گا اگر میرے رسول کو نہیں مانتا اس کو میں نے بھیجا ہے تو کہا اِنَّا اَرْسَلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا آپ کو شاہد بنا کر بھیجائے آپ کو مبشر بنا کر بھیجائے آپ کو نظیر بنا کر بھیجائے شاہد کا کیا معنی ہے اتفاق تو ہوتا رہتا ہے مجھے بھی آپ کو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا اس میں بولتے ہیں اللہ مغفر لہینا وَمَيِّتِنا وَشَاهِدِنا وَغَائِبِنا اللہ جو حاضر ہیں انہیں بھی بخش دے جو نہیں آئے انہیں بھی بخش دے تو شاہد کا کیا معنی ہوا حاضر امام راغب الاسفہانی جو کہ لغت کے امام ہیں اور مفردات قرآن میں قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے لفظ شاہد پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الحضور مَا الْمُشَاهَدَةِ اِمَّا بِالْبَسْرِ اَوْ بِالْبَسِیرَةِ کہ شاہد کا معنی کیا ہے حاضر ہونا مشاہدہ کے ساتھ چاہے بِالْبَسَر چاہے بِالْبَسِیرَةِ آنکھوں سے دیکھ کر کے مشاہدہ کرنا یا اللہ کی دی ہوئی باطنی قوت سے مشاہدہ کرنا تو کہا یہ ہے شاہد کا مفہوم اور حضور علیہ السلام کو میرے رب نے شاہد بنایا ہے میرے رب نے شاہد بنایا تو حضور کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے آقا کریم نے رشاد فرمایا یہ بھی صحا کی روایت ہے اِنَّ اللَّهَ زَوَالِ الْأَرْضِ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا اور ایک روایت میں ایسے کر دیا جس طرح میری ہتھیلی ہوتی ہے میں پوری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ لیا اور میں نے مشرق بھی دیکھ لیا میں نے مغرب بھی دیکھ لیا تو زمین حضور کے سامنے ہے جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَوْنَا وَأَسْمَو مَا لَا تَسْمَعُونَ فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے سورج کو گرہن لگ گیا حضور نماز کے لئے کھڑے ہوئے نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا جس طرح کوئی چیز پکڑنے لگے ہوں پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کیا ماجرہ ہوا فرمایا جنت میں خجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا میں نے سوچا تمہارے لئے توڑ لو اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا پھر میں نے نہیں توڑا میں نے کہا چلو کل قیامت کو ہی سہی حضور کھڑے کہاں ہیں مدینے میں صحا کی روایت ہے کھڑے کہاں ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہاں تک پہنچایا جنت میں صحیح بخاری اٹھائیے باب تصفیت و صفوف ہے حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو مت سمجھو میں صرف آگے دیکھتا ہوں میں آگے بھی دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے رکو بھی دیکھتا ہوں دلوں میں پیدا ہونے والے خشو بھی دیکھتا ہوں اے فروغت صبح آسار و دہور چشم تو بی نندہ ما فی صدور انا ارسلنا کا شاہدہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بیچا وَمُبَشِّرَ ہم نے آپ کو مُبَشِّر بنا کے بیچا خوش خبری دینے والا نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دینے والے اہلِ ایمان کو اللہ کی رضا کی بشارت جنت کی بشارت دینے والے یہ حضور کی شان ہے پھر فرمایا وَنَزِیرَ ڈر سنانے والا کفار کو آسیوں کو بدکاروں کو اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والے یہ نبی کی شان ہے نبی مُبَشِّر بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ اور اللہ کے اِذن سے اللہ کی طرف بلانے والے اور جس طرح میرے حضور نے بلائیا ہے یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے وَسِرَاجَ مُنِیرَ روشن آفتاب بنا کر کے جس کے جلووں سے ظلمتیں دور ہو گئیں حضور حصی اعتبار سے بھی سراجِ مُنیر ہیں اور مانوی اعتبار سے بھی سراجِ مُنیر ہیں مانوی اعتبار سے اس طرح کے ظلم شرق کفر کے اندھیرِ حضور کے آنے سے مٹ گئے نائنصافیاں ختم ہوئیں اور حصی طور پہ حضور کے مبارک بدن سے نور نکلتا تھا تو ذرا اس آیتِ کریمہ کو دیکھئے ایک آیت میں حضور کی عظمتوں کے موطی پر ہوئے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا زیران زبران شدہ مدہ شان اُدی وچ آئیاں آمالوں کا رمز نہ کوئی خاصان خبران پائیں